بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کو ان کی رہائشوں سے نکال کر بسکول اور یونیورسٹیز کی بلڈنگوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے جی میرے بھائی کیونکہ ان کی یہ بلڈنگیں پہلے سے ہی خالی شودہ ہیں ان کے تمام سٹڈنٹ کو چھٹییں دی گئی ہیں اس وائرس کے چلتے ہوئے تو تمام بھائیوں کو اس کے پیچھے بھائی ایک بڑی ریزن ہے مدینہ شریف میں میں موجود ہوں ادھر ایک میری پولیس والے سے بات ہوئی تھی جو حرم میں ڈیوٹی کرتا تھا اس نے میرے کو بتایا ہے کہ بلڈنگ کے کیمپ سے چھے سے ساتھ لڑکوں کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں وہ پورا کیمپ بند کر دیا گیا ہے تو اس لیے اور دوسرا آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ سکتے ہیں ان کے وزیر صحت ہے جو ان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے کرونا has a higher incident due to residently complex example labor housing and we must avoid contact with the virus تمام لیبر کے جو روم ہوتے ہیں بھائی جہاں پر لیبر حضرات آتے ہیں گھر رہتے ہیں وہاں پر یہ وائرس چیزی سے پھیل رکھا ہے کیونکہ اگر ایک کسی لیبر کے بندے کو باہر سے ہو گیا تو وہ پوری رہائش کو مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ خارجی حضرات کمپنیوں کے خاص کر بندے جو ہوتے ہیں وہ ایک روم میں پانک دو چار پانک سے دس افرات تک ہوتے ہیں تو اس لیے وزارت سیت نے ان کو بقائدہ یہ اعلان کیا ہے کہ ان سب کو رہائشوں سے نکال کر مدرسوں اور یونیورسٹ کی بلنگوں میں شفٹ کیا جائے تو اس کے بعد بھائی جو حضرات ابھی اپنی رہائشوں میں موجود ہیں ان کو نہیں وہ لے کے جا رہے ہیں بڑی کمپنیوں کی رہائشیں کھالی کرائی جا رہی ہیں یہ بھائی میں آپ کو بتا دوں تو آپ اگر ازاد بھی ہیں آپ کسی روم میں رہتے ہیں تو یا چھوٹی کمپنی ہے کوئی آپ اپنے روم میں رہتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں لے جا رہے تو اس کے لیے بھی وزارت سہت نے اعلان جاری کیا ہے کہ اگر آپ اپنی رہائش کی صفائی ستھرائی نہیں رکھتے وہاں بال وغیرہ کارتے ہیں یا کچھرا پھینکتے ہیں باہر ڈسٹ بین کے بغیر ہی تو بھائی قنون کے مطابق آپ کو پانچ سے دس ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا اگر آپ اپنی رہائش پر موجود ہیں تو بھائی پھر پوری صفائی رکھئے گا کسی قسم کا کوئی کچھرا مت پھلائیے گا رہائش میں ورنہ آپ کو پانچ سے دس ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا یہ میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھا رکھا ہوں جو آج کا بیان سعودی گورنمنٹ کے طرف سے دیا گیا ہے تو اس تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جدہ سے ایسی نقل و حرکت شروع کر دی گئی ہے کہ خارجیوں کو رہائشوں سے نکال کر ان بلڈگوں میں شفٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے میرے بھائی آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں ان حضرات کو ایک سے دوسرے فرد کو غالباً غالباً ایک سے دو میٹر کا فرق رکھا گیا اور تمام کے ٹیسٹ کیے جا رکھے ہیں اور پھر بلڈگوں میں شفٹ کیا جا رکھا ہے تو بلڈگ آپ ادھر کی بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تصاویر دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنی سکرین پارک ہے یہ بلڈنگ میں خارجیوں کو رکھا گیا ہے ابھی یہ کنفرم نہیں بتایا جا رکھا اور نہ ہی میں نے ابھی تک کہیں دیکھا ہے کہ ایک روم میں ایک شخص کو رکھا جا رہا ہے کہ دو کو رکھا جا رہا ہے غالباً دو سے زیادہ نہیں ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بلڈنگ میں تمام خارجیوں کو جدر یہ لے کر گئے ہیں وہاں دیکھ لیں آپ خارجی کیسے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تو ایک روم میں دو سے زیادہ میرے حساب سے نہیں رکھے جائیں گے دو ہی پرسن رکھے جائیں گے تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے اگر تو آپ کو یہ ان بلڈنگ گرہ میں لے کر جائیں تو آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا آپ کو لے کر جائے گا اگر نہیں تو اپنی رہائش پر آپ مجود ہیں تو بھائی کسی قسم کے کچھرے وغیرہ سے پرہیز کیجئے گا کیونکہ پانچ سے دس ہزار ریال کا جرمانہ ادا کرنا پڑ جائے گا آپ کو اگر آپ نے اپنی رہائش کی اچھے سے صفائی ستھرائی نہ رکھی تو